بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو یا کنستائین جناب چیف پنیسٹر صاحب گوڈنر پختون خواہ شاہ فرمان امیسٹر نون رونگ پرویس ہٹک منسٹرز خواتین و حضرات آج پختون خواہ کے لیے تو خاص طور پر لیکن پاکستان کے لیے ایک بڑا خوشائن دینے اور میں اس کی وجہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ سپیشل ایکنومک زون انڈسٹرل پارک بن رہی ہے اور فیوچر پاکستان کا انڈسٹرلائزیشن میں ہے یعنی اگر ایک قوم کی دولت میں اضافہ ہونا ہے ویلتھ کریشن ہونی ہے تو وہ انڈسٹرلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دوسری اس کی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو رشاہ کے ایکنومک زون ہے اس کی کلائبریشن یہ سی پیک کے اندر آتا ہے یعنی جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا حصہ ہے یہ بھی بڑی خوشائن چیز پاکستان کے لیے اس لیے ہے کہ آج اگر دنیا میں جو سب سے تیزی سے ملک ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ ہے اور اس کی جو ترقی ہے اسے ہم سب سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹرلائزیشن ہے وہ پرانی ہے اور وہ اس سے ہمارا اس سے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے یعنی اس کی جو انڈسٹرلائزیشن ہے اس سے پاکستان اتا نہیں سیکھ سکتا لیکن چائنہ کی سب سے ریسنٹ سب سے یعنی جو انڈسٹرلائزیشن ہے وہ پچھلے تیس چالی سال میں چائنہ انڈسٹرلائز ہوا ہے اور جس تیزی سے ہوا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں میں ریشہ کے ایکنومک زون کے لیے ایک چیف پنسٹر صاحب آپ کو پہلے ایک وارننگ دے دوں یہ مجھے آپ دکھا رہے تھے کہ اس میں بڑا انٹرسٹ ہے لوگوں کی اس کو کالنائز کرنے کا زمینیں خریدنے کا یہ ان کی زمینوں کو بلکل بیچے نہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ہمارا سینچری سٹیل آ جو کہ چائنیز کی فرم وہ تو آگئی لیکن ان کو لیس پہ رکھیں اور لیس پہ کم پیسے پہ لیس کریں کیونکہ جو بیچیں گے خطرہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو زمینوں بیچیں گے یہ پھر ریل اسٹیٹ بن جاتی ہے ہماری جو کئی انڈسٹریل زونز ہیں وہ ریل اسٹیٹ سپیکولیشن میں چلی جاتی ہیں قیمتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں وہاں کہ وہ جو انڈسٹری ہے وہ وہاں آتی نہیں کیونکہ انڈسٹری اگر پہلے اتنی مہنگی زمین خریدے گی پھر اس کے پر انڈسٹری لگائے گی تو اس کے پاس نفع تو نہیں بچنے لگا زیادہ اس لیے وہ انڈسٹریلائزیشن کو کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ جب سپیکولیشن میں زمینیں بکنی شروع ہو جاتی ہیں لہٰذا ان کو لیس پہ دیں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں بجائے اس کے کہ لوگ پراپٹی کا جو سارا پاکستان میں سپیکولیشن میں کام شروع ہو جاتا ہے یعنی پراپٹی کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں صرف سپیکولیشن پہ دوسری چیز جو پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک سپورٹ کے لیے انڈسٹری لگے ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے آج تک جب سے پچھلے پچاس سال سے اس سے پہلے پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹری لائز ہو رہا تھا ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایک سپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی اب جب تک آپ دوسری دنیاوں کو چیزیں زیادہ بیچیں گی نہیں آپ کی دولت کیسے بڑھے گی تو اگر آپ کی ایک سپورٹس نہیں بڑھتی تو ملک کی دولت تو نہیں بڑھنے لگی اور صرف ہم اگر اپنی ایناج بیچیں گندم بیچیں چینی بیچیں یا چاول بیچیں اس سے تو پاکستان امیر نہیں ہونے لگا ہماری جو عصد آمدنی ہے اس سے تو اوپر نہیں جائے گی تو چائنہ سے جو ہم سیکھ سکتے ہیں انہوں نے جو انڈسٹریلائز کیا انہوں نے جو انڈسٹریلائزیشن تھی انہوں نے خاص توجہ اپنی ایک سپورٹس پہ دی ان کی جو سپیشل زونز بنی انڈسٹری کی وہ اس میں صرف شروع میں ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے دنیا سے انڈسٹریز کو کہا کہ آ کے یہاں سے ایکسپورٹ کرو اور ادھر سے ان کی ڈیولپنٹ شروع ہوئی ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی تو یہ جو رشاکی کی جو انڈسٹریل اسٹیٹ جو سپیشل اکرامیک زون بنی اور وہ بھی سی پیک کے نیچے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچورٹی ہے کہ جو آپ کی یہاں اتھارٹی بنے گی اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پریفرنس دے ہیں اگر زیادہ لوگ آنا چاہے ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو پریفرنس دے اور دوسری چیز کہ ون ونڈو آپریشن کیونکہ آپ نے اب اتھارٹی بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو جب ایک انویسٹر آتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں جتنا انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے ہمارے آپ تک بدقسمتی سے ہم انویسٹر فرنڈلی کنٹری نہیں رہے ہم انویسٹر کے لیے آسانیاں نہیں ہم نے پیدا کی سمپل یہ لوجک یہ ہے کہ ایک انسان میں اگر اب میرے پاس پیسہ ہے اور میں کچھ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں تو میں کاروبار تو تب شروع کروں گا اور اس میں سے مجھے نفع ملے گا میں خیرات کے لیے تو کاروبار نہیں لگاتا تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدر اس کو پروفٹس ملیں تو پروفٹس ملنے کے لیے گورنمنٹ کا کام ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور یہ جو سپیشل اکنومک زونز ہیں ان کے اندر انسینٹروائز کریں اس وقت چائنہ کے اندر بہت ان کی انڈسٹری ہے کیونکہ ان کی جو لیبر کی قیمتیں ہیں جو وہ اتنی اوچی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان کی بہت سی انڈسٹری ہیں جو اب دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں جدر جدر مزدوروں کی کم قیمت ہے یعنی لیبر کی تنخواہیں کم ہیں بنگلہ دیش جا رہی ہیں ویٹ ٹائم جا رہی ہیں تو ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں میری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ان کو وہی انسینٹلز دیں تاکہ وہ بجائے ادھر جانے کے پاکستانہ ہیں کیونکہ ہمارے اس وقت پاکستانے کے ٹریکٹیو جگہ بن سکتی ہے صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب انویسٹر آتا ہے تو ہم اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں نہیں پیدا کرتے اس کی رکافتیں نہیں دور کرتے تو وہ بھی ہماری پوری بورڈ آف انویسمنٹ کے ساتھ ہم بیٹھ کے اور میں خود پرائم منسٹر آفیس خود اب ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو جو ایک تو انسینٹلز کریں تاکہ ہم اٹریکٹ کریں باہر سے بھی اپنے لوگوں کو بھی اپنے جو انڈسٹری لگانے والے ان کو بھی ہم اٹریکٹ کریں اور ان کو انسینٹلز کریں کوئی ضرورت نہیں کہ پاکستانی جا کے اب دبائی میں بھی فیکٹرییں لگا دیتے ہیں بنگلہ دیش پی جال کئی ملیشیا چلے جاتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ذہنیت ابھی تک یہ نہیں رہی کہ ہم انویسٹر کو اٹریکٹ کریں اور اس کو اتنے ہم چکر دیتے ہیں وہ کبھی اس آفیس میں کبھی فلانے آفیس میں کبھی کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ پھر انڈ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ میری گورنمنٹ کی اب سوچ ایسی ہو کہ سب سے زیادہ بڑا وی آئی پی وہ ہے اس ملک میں جو نوکریاں پیدا کرتا ہے جو ملک کی ایکسپورٹ بڑھاتا ہے جو انڈسٹری سیٹ اپ کرتا ہے اس کے لیے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اللہ نے ہمارے ملک میں نعمتیں بکشی ہیں جو پٹینشل ہے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اب اس وقت اب یہ دیکھیں کہ ہمارے جو حالات تھے آج سے ڈھائی سال پہلے پاکستان بینکرپ تھا ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم نے کرزوں کی قسطیں دینی تھی جو ہم نے باہر کی لائیبلٹیز تھی پیمنٹس کیلئے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا ہمارے دوست ملک جس میں سب سے پہلے چائنہ پھر سعودی ریبیا پھر یو اے ای یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا ہم ڈیفولٹ کر گئے تھے اپنے جو لائیبلٹیز تھی اور ڈیفولٹ کا مطلب یہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آجائے ڈیفولٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کرنسی ہے وہ گر جاتی ہے کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں ساری امپورٹ جو بھی بجلی تیل پٹرول ڈالیں گھی یہ سب مہنگا ہو جاتا ہے تو ملک میں غربت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلیں اس کے بعد ہم نے اپنی ایکانومی کو سٹیبلائز کیا اور لوگوں کے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا عوام کے لیے گورنمنٹ کے لیے وہ آسان ٹائم نہیں تھا میں سمجھتا ہوں کہ میری جو میری زندگی کا وہ سب سے مشکل ٹائم تھا وہ جب ہم نے ڈیٹھ سال گزارے پھر جیسی اس سے نکل رہے تھے کرونا آ گیا اور کرونا کا آپ دنیا میں دیکھیں کہ جدر جدر کرونا نے دنیا میں تباہی مچائی ہے ہمیں تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو جس طرح ہم نکلیں کرونا سے شاید ہی دنیا میں تین چار ملک ہیں کہ جو پہلے ہی مشکل حالات میں تھے اس کے باوجود کرونا سے جس طرح وہ نکلیں اللہ نے کرم کیا ہماری پالسیز دیں این سی او سی کو میں خاص طور پر ہمارا تنگ ٹائنگ بیٹھا ہوا تھا ہر روز جائزہ لیتا تھا لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں لگانا کیونکہ لوگ ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے غریب کچھلا جاتا ہے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ ڈاؤن سے کچھلے گئے ہیں تو ہمارا ملک تو پہلی مشکل حالات میں تھا اگر ہم جو ایک وقت پہ بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے کہ جو لوگ ڈاؤن لگا دو کہ ایف آئی آر کاٹو گے عمران خان کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ اگر پریشر میں میں آکے لوگ ڈاؤن لگا دتا تو ہمارا وہ حال ہونا تھا جو آج ہندوستان کا حال ہے کہ نہ کرونا سے بچنا تھا کیونکہ غریب لوگوں کو بھوکے لوگوں کو تو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے آپ آدمی کو کہیں کہ ہم آپ کو اس لیے بند کیا ہوا ہے کیونکہ بیماری نہ لگ جائے لیکن وہ بھوک سے مار رہا ہے وہ کتنی دیر اندر کمرے میں اپنے چار پانچ بچوں سے اور فیملی سے بند رہے گا وہ ہوئی نہیں سکتا ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی وہ نہیں ہوئی تو کیسز بھی بڑھتے گئے غربت بھی بڑھتی گئی تو ہم نے جب فیصلہ کیا اپنے لوگوں کو غربت سے بھی بچایا ایکانومی ہم نے بڑی جلدی کھول دی کنسٹرکشن بڑی جلدی کھول دی ہم نے اپنے اگریکلچر کو بالکل روکا نہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ جو سیلیکٹیو جس کو کہتے ہیں سوارٹ لوگ ڈاؤن اس سے اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً چار پسنٹ گروت ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے اس سب کو کیونکہ انہوں نے پہلے تو اتنی ترقید کی تھی کہ ملک تباہ ہو گیا تو وہ سارے حیران بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں جو جو بول رہے ہیں یہ چار پسنٹ گروت ریٹ ہی نہیں ہے تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں انشاءاللہ یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے ملک قبود اس راستے پہ نکل گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انڈسٹری بھی بڑی تیزی large scale manufacturing تیزی سے گرو کر رہی ہے یہ سب سے بڑی انڈکیٹر ہوتا ہے کہ ملک اب آگے ملکی دولت بڑھ رہی ہے ہماری جو agriculture ہے اس کے اندر تاریخ بنی ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ جو ہمارے کسان تھے ہم نے ان کو کہا کہ جو یہ شگر ملز یہ ایک ایک سال تک پیسے نہیں دیتی تھی جو کاشتکاروں کو اور پھر یہ جو ان کو پرائیس بھی ہوتا تھا اگر ایک سو اسی روپے روپے پرائیس فکس کیا گیا ہے گنے کا تو وہ ایک سو اسی بھی نہیں دیتی تھی وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کٹوٹی ہوتی تھی بیچ میں سے وہ ایک سو بیس پہ ان کو کیش پہ فارغ کر دیتے تھے ہماری گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ نے فوری طور پر پیسہ بھی دینا ہے اور پوری قیمت دینا ہے اس قیمت سے اور جلدی پیسے ملنے سے جو پیسہ گیا کسانوں کے پاس انہوں نے اپنی زمینوں پہ لگایا اس باری ریکارڈ پیداوار چاول کی مکہی کی گندم کی گنے کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے تو ریکارڈ پیداوار اور پیسے بھی ریکارڈ ملے ہیں ان کو اس کی وجہ سے ایک خوشحالی آئی ہے سارے دیاتوں کے اندر ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے گاڑیوں کی سیل ہوئی ہے فرٹلائزر یعنی کھادوں کی سیل ریکارڈ ہوئی ہے اس سے ہوا کیا کہ سارے ملک کی اکانومی اٹھنی شروع ہو گئی اور ساتھ انڈسٹری بھی چل پڑی ہے تو آگے میں اپنی قوم کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا انشاءاللہ اچھا وقت آ رہا ہے ہمارا ملک وہ جو بڑے مشکل وقت سے تھا میں جو لوگوں کہتا رہا تھا تھوڑا صبر کرو گھبرانا نہ لوگ گھبرا جاتے تھے کیونکہ زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں تو جاتی نہیں ہے اونچ نیچ ہوتی ہے زندگی میں تو جب نیچ آتی ہے زندگی میں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان کی سب سے اچھی صفت اللہ کو پسند ہے مشکل وقت میں صبر کرنا وہ وہ کرتا ہے جس پہ اللہ کے امان ہوتا ہے اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں ہمارے لیے جو بہت مشکل وقت تھا وہ نکل گیا جو میں اپنی قوم کو آگا کرنا چاہتا ہوں جو اب خطرہ ایک وہ خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اب ہماری اکانومی بڑھتی جا رہی ہے پریشر اب پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈالر ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور ڈالر ملک سے باہر کتنے جا رہے ہیں ابھی تک جو پچھلے آٹھ دس مہینے میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو جب ہمیں ملی تھی کامنٹ ڈھائی سال پہلے بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا اب پچھلے دس مہینے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ ہے تو ہمارے ملک میں زیادہ ڈالرز آ رہے ہیں بنسبت باہر جانے کے جس کی وجہ سے ہمارا روپیہ یہ بھی پاکستان میں تاریخ پہ بڑا کام ہوا کہ پچھلے کتنے مہینے میں ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا گیا اور ہم کوئی مارکٹ کے اندر ہم نے پیسے نہیں ڈالر ہی پھینکے خود ہی مارکٹ فورسز سے مضبوط ہوتا گیا اس کا مطلب ہمارے ریزرورز بڑھتے گئے ہیں تو ملک اس وقت ٹھیک جگہ پہ کھڑا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکانومی گروہ کرے گی تو ہمیں امپورٹس کی زیادہ ضرور پڑے گی ہمیں مشینے باہر سے زیادہ بلانی پڑے گی جب تک جب تک ہمارے ملک خود یہ چیزیں نہیں بناتا تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری جیسی جیسی ایکانومی گروہ کر رہی ہے ہماری کرنٹ اکاؤنٹ کے پر پریشر پڑے گا ہمارے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جانا شروع ہو جائیں گے بنسبت اندر آنے کے اس سے ہم نے اب بچنا ہے ابھی تک تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں نے وہ کام کیا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا ریکارڈ ریمٹنسز بھیجی ہے انہوں نے ہمیں وہ پیسہ بھیجائے جس کی وجہ سے بہت بڑی وجہ کہ ہمارا روپیہ مضبوط ہے تو انشاءاللہ ہم جو پلاننگ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں سسٹینبل گروت کہ ہم جب اب اپنے ملک کو آگے بڑھائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اپر نظر رکھنی ہے کہ ہمیں پھر کبھی آئیم ایف کے پاس نہ جانا پڑے آئیم ایف کے پاس ہمیں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ جب ہمارا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے خسارے میں چلا جاتا ہے ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے روپیہ کے پر پریشر پڑ جاتا ہے لہٰذا ہمیں پھر آئیم ایف کے پاس جا کے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو ہم آپ جس طرح جا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ یہ اور اس طرح کی جو رشاہ کا اکرامک زون ہے اس سے ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی تو ہم نے وہ پیریٹ جب تک ہماری ایکسپورٹس بڑھتی نہیں ہیں اس سطح پہ ہم نے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ہم نے ہر طرح اور زیادہ طرح ہم پاکستانی سے اور ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے کہ بینکوں کے ثروع وہ اپنا پیسہ بھیجیں اس سے یہ ہوگا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس جس طرح یہ رشاہ کئی اور اور بھی ہم نے ایکنومک زونز جو سی پیک کے بیچ میں بنائے ہوئے ہیں اب جو اگلا فیز سی پیک ہے وہ یہ انڈسٹیل زونز کا ہے پہلے تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور سیکٹر میں انویسپنٹ تھی اب انویسپنٹ آگئی ہے یہ اس کے اندر جو انڈسٹیل زونز ہیں اور انڈسٹیل زونز سے انشاءاللہ ایکسپورٹ شروع ہوگی اور ایکسپورٹ سے پھر ہم بچ جائیں گے کہ جو ہر تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اوپر جانے لگتے ہیں ہمارا کرنٹ اگاونٹ خسارے میں چلا جاتا ہے پھر بریک لگ جاتی ہے پھر ہمیں پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو انشاءاللہ انڈسٹیل زونز سے ہم اتنی زیادہ ایکسپورٹ کریں گے کہ ہمیں پھر اس ٹرپ میں نہ پھسنا پڑے آخر میں میں پھر سے محمود خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑی تیز کام کیا اس پہ یہاں پہنچنے کے لیے اور مجھے پورا اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی عادت نہیں ہے کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کریں اور کیسے ہم اس کو انسینٹیوائز کریں تو ابھی بھی ہم رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں تو جو جو بھی آپ کو رکاوٹیں آئیں گی اس میں آپ نے پلیز مجھے آگاہ کرنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ پوری سینٹرل فیٹل گورنمنٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک پہ انڈسٹری پرموٹ کریں اور یہ ہر جو بھی آپ کو مسئلے آئیں گے ہمارے سے اس میں رشا کے ہی میں جدر جدر بھی آپ پسیں گے آپ ہمیں بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی ساری ہم رکاوٹیں دور کریں گے بہت بہت شکریہ